ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز مائیکل کو اپنی زندگی میں پیسے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں تھی اس نے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہارورڈ یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی لیکن مائیکل کو آفس میں بیٹھ کر اپنا فیملی بزنس سنبھالنے کا کوئی شوق نہیں تھا مائیکل کو ہمیشہ سے جنگلات میں رہنے والے قبائل کے بارے میں جاننے کا شوق تھا وہ لوگ جو صدیوں سے دنیا سے کٹ کر جنگلات میں رہ رہے ہیں دوستو ان دنوں مائیکل کے باپ نے ایک میوزیم کھولا تھا اور مائیکل چاہتا تھا کہ یہ آسٹریلیا کے پاس موجود ایک بہت بڑے جزیرے جس سے ڈچ نیو گینی کہا جاتا ہے وہاں جائے اور وہاں کے جنگلات سے آٹھ پیسیز اکٹھے کر کے اپنے باپ کے میوزیم میں رکھے اس جزیرے پر جو لوگ رہتے تھے وہ دنیا سے کٹ کر رہ رہے تھے ان کو اعظمت کہا جاتا ہے دوستو ان لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کے جزیرے سے باہر کی دنیا میں روحے رہتی ہیں ان لوگوں نے وائٹ یعنی سفید فارم لوگوں کو ایک یا دو دفعہ ہی دور سے دیکھا تھا ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ روحے ہیں اور ان جیسے انسان نہیں ہیں مائیکل راکیفیلر انہی لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور ان کے جزیرے سے آٹھ پیسز جمع کرنا چاہ رہا تھا مائیکل کچھ ریسرچرز وغیرہ کے ساتھ آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا جہاں یہ انہی لوگوں کے جزیرے میں پہنچ گیا مائیکل اور اس کی ٹیم نے ان لوگوں کی تصویریں بھی بنائیں یہ لوگ مائیکل جیسے سفید فارم انسان اور اس کی ٹیم کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے دوستو یہی مائیکل کو ایک ایسی بات پتا لگی جس نے اس کے ہوش اڑا دیئے اس کو پتا لگا کہ اس جزیرے پر کئی قبیلے رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے جنگ بھی کرتے ہیں یہ لوگ جب اپنے دشمن کو مار دیتے ہیں تو اس کا سر تن سے جدا کر کر اس کو کھا جاتے ہیں یعنی یہ لوگ آدم خور تھے جو انسانی گوشت کھاتے تھے یہ باتیں جان کر مائیکل اور اس کی ٹیم در گئے تھے یہ سب چیزیں مائیکل ایک ڈائری میں لکھ رہا تھا دوستو مائیکل ان لوگوں کی زندگی دیکھ کر واپس تو آ گیا لیکن اس کے دل میں ایک دفعہ پھر سے اسی جگہ جانے کی خواہش جا گی اور 1961 میں مائیکل ایک دفعہ پھر اس جزیرے پر پہنچ گیا لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ دنیا کے لیے آج بھی ایک مسٹری ہے یہ 19 تومبر 1961 کا دن تھا مائیکل اپنی کشتی پر بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف بڑھا تھا کہ اچانک اس کی کشتی پانی میں بے کابو ہونا شروع ہو گئی اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی موجود تھا مائیکل نے اپنے ساتھ موجود لڑکے سے کہا کہ جزیرہ یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے اور میں تیر کر اس جزیرے پر پہنچ جاؤں گا یہ کہہ کر مائیکل نے پانی میں چھلانگ لگا دی دوستو اس کے بعد مائیکل کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا ایک دن گزر گیا اور مائیکل کا جب کچھ پتہ نہیں چلا تو امریکہ میں موجود اس کی فیملی نے اپنے کانٹیکس استعمال کر کے آسٹریلیا کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا اس کی فیملی نے اپنے تمام وسائل استعمال کر کے مائیکل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا دوستو بحری جہاز ہو ہوائی جہاز ہو یا پھر ہیلیکاپٹر مائیکل کی تلاش میں ہر چیز کا استعمال کیا گیا تھا لیکن مائیکل کا کچھ پتہ نہیں چلا مائیکل کا باپ نیلسن اپنی بیوی یعنی مائیکل کی ماں کے ساتھ اس جگہ بھی پہنچ گیا لیکن نو دن تک مائیکل کو سمندر اور اس جزیرے میں ڈھونڈنے کے بعد بھی مائیکل کی کوئی خبر نہیں ملی اب یہاں کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ مائیکل سمندر میں ڈوب گیا تھا لیکن سمندر کے اس حصے کو اچھی طرح سے چیک کر لیا گیا تھا لیکن مائیکل کی لاش نہیں مل سکی کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ مائیکل کو سمندر میں شاکس نے کھا لیا ہے دوستو ایک تھیوری بہت ہی دردناک تھی زیادہ تر لوگ مانتے تھے کہ مائیکل اس جزیرے پر پہنچ تو گیا تھا لیکن کیونکہ یہ اکیلا تھا تو وہاں کے آدم خور جنگلی لوگوں نے مائیکل کو پکڑ کر اس کو مار دیا اور یہ لوگ اس کو کھا گئے بہرحال مائیکل کی موت کی خبر میلیا میں ہر جگہ پھیل گئی تھی اس کی ایک وجہ اس کی فیملی بھی تھی اس کا باپ اس وقت نیو یورک کا گورنر تھا یہ آدمی بعد میں جا کر امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ بھی بنا تھا مائیکل کی کہانی ایک میسٹری بن گئی تھی تئیس سال کا مائیکل کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا تھا دوستو سب کو لگا کہ یہ کہانی یہی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر 1969 میں ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیئے 1969 میں یعنی مائیکل کے لاپتہ ہونے کے آٹھ سال کے بعد ایک فوٹاگفر مائیکل کرک اس جزیرے پر رہنے والے لوگوں کی ویڈیو بنا رہا تھا جب ایک ویڈیو میں ایک حیرت انگیز چیز دکھی یہ ایک وائٹ آدمی تھا یعنی سفید فام آدمی جو بالکل مائیکل کی طرح لگ رہا تھا اس کی عمر بھی تیس سال سے زیادہ لگ رہی تھی جو مائیکل کی اس وقت عمر ہونی چاہیے تھی اس آدمی کی شکل بھی مائیکل جیسے ہی لگ رہی تھی عجیب بات یہ ہے کہ اس قبیلے کے ساتھ ایک سفید فام آدمی کشتی کیسے چلا رہا تھا عظمت قبیلے کے لوگ صحہ فام ہوتے ہیں کسی سفید فام آدمی کے لیے ان کے ساتھ ایسے رہنا اور کشتی چلانا ناممکن تھا کیا یہ مائیکل راکے فیلر تھا جو آٹھ سال سے ان لوگوں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا دوستو یہ ویڈیو بھی ایک میسٹری بن کر رہ گئی اور کوئی نہیں جان سکا کہ یہ سفید فام آدمی دراصل کون تھا اور پھر پچپن سال مزید گزر گئے اور اس کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آیا ایک آدمی وان پیج جو اس جزیرے پر جاتا رہتا تھا اور یہاں کے لوگوں کو جاننا شروع ہو گیا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ مائیکل کو واقعی میں ان لوگوں نے مار کر کھا لیا ہے اس نے بتایا کہ جب مائیکل تیر کر اس جزیرے پر پہنچا تو ان لوگوں نے اسی وقت اس کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان کے قبیلے کا سردار اور کچھ اور لوگ مائیکل کو مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو مار کر کھانا چاہ رہے تھے دوستو اس آدمی کے مطابق انہوں نے مائیکل کو گھنے جنگلات میں ایک دریا کے کنارے مار کر کھا لیا تھا اور مائیکل کا سر آج بھی اسی قبیلے کے اندر کہیں رکھا ہوا ہے یہ کہانی سن کر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ مائیکل کو واقعی میں یہ لوگ کھا چکے ہیں مائیکل کی موت آج بھی ایک میسٹری بنی ہوئی ہے وہ ویڈیو اس میں دکھنے والا سفید فام آدمی اور مائیکل سے جڑی کہانیوں نے اس سارے واقعے کو اور بھی پوری سرار بنا دیا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ